بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقب ناکس اور مرقب تام میں ہم فرق کر سکتے ہیں اور اس کی شناخت کا کیا طریقہ کار ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے ہوئے بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مرقب سب سے پہلے تو ہم یہ سکھیں گے کہ دراصل مرقب ہے کیا تو مرقب کی تعریف کچھ یوں ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرقب کہا جاتا ہے یعنی دو ایسے الفاظ جو کہ جن کے معنی موجود ہوں اگر ان کو ہم الگ الگ بھی کریں تو ان کے معنی موجود ہیں اور ان کو الگ الگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہو تو وہ مرقبات کہلائیں گے بعض صورتوں میں ایک لفظ کے ایک حصے کا تو معنی موجود ہوتا ہے لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا معنی موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دونوں مل کر ایک مرقب لفظ بناتے ہیں اب یہاں پر مرقب کی دو بڑی اقسام ہیں جو ایک ہے مرقب ناکس اور دوسری ہے مرقب تام آج اس ویڈیو میں ہم مرقب ناکس اور مرقب تام کے درمیان فرق جو ہے اسی کو سیکھیں گے کہ دراصل ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور یہ دونوں کون سے مرقبات ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے مرقب ناکس کے بارے میں ناکس کا جو مطلب ہے لغوی مطلب ناکس کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ خراب ہو اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرقب ناکس کس کو کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرسکتے ہیں اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو تو ایسا مرقب لفظ مرقب ناکس کہلائے گا یعنی کہ ایسے مرقب الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کو سننے کے بعد یا بولنے کے بعد پورا آپ کا مفہوم سامنے والے پر واضح نہ ہو یعنی کہ نہ تو سننے والے کو اس بات سمجھ میں آئے اور نہ ہی جو بات کر رہا ہے اس کی پوری بات ادا ہو سکے سننے والے کو بالکل واضح نہ ہو کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں اس الفاظ کے مجموعے کو مرقب ناکس کہا جائے گا اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں جیسے میرا بھائی کرسی پر چار عام مضبوط دیوار قیمتی گھڑی اب یہ تمام مثالیں اگر ہم ان کو الگ الگ لیں تو ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میرا بھائی تو سننے والے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے آیا کہ اس کا تعرف کروا رہا ہے یا اس کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہ رہا ہے کرسی پر سننے والے کو بالکل معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کرسی کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے چار عام چار عام تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کسی نے کھانے ہیں یا کسی نے رکھنے کے لیے دیئے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے دیئے ہیں تو ایسے تمام الفاظ جن کو سامنے جو سننے والا ہے اس کو نہ تو اس کو سمجھ میں آئے اور نہ ہی جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پر کیا تحریر کیا گیا ہے تو اس کو مرقب ناکس کہا جائے گا اب ہم جانیں گے مرقب تام کے بارے میں مرقب تام یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو کہ پورا مفہوم ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح سے واضح ہو جائے تو وہ مرقب تام کہلاتا ہے اور مرقب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ بولنے والا جو بولنا چاہتا ہے وہ سامنے والے کو پوری طور پر سمجھ آ جائے یا جو بھی اس نے الفاظ بولے ہیں یا لکھے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اگر اس کا مفہوم پوری طور پر ادا ہو رہا ہے سمجھ آ رہا ہے تو پھر وہ مرقب تام کہلائے گا اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں جیسے میرا بھائی بیمار ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے میں نے چار آم کھائے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اسلم نے قیمتی گھڑی چورائی ان تمام جملوں کو جب ہم پڑھیں یا سنیں گے تو ہمیں پوری طور پر سمجھ آ جائے گی کہ سامنے والا ہمیں کیا بتا رہا ہے یا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ سامنے والا ہمیں کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ کونسی ایسی بات تھی جو ہم تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو جب بھی کوئی بھی معلومات آپ تک پوری طور پر پہنچائی جائیں اور آپ کو پوری طور پر ان کی سمجھ آ جائے تو ایسے جملے جو کہ اپنے مفہوم کو پوری طور پر ادا کر دیں اور آپ کو سمجھا جائیں اپنا مفہوم تو وہ مرقبے تام کہلائیں گے کیونکہ اس جملے میں کوئی جھول نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اور آپ کو انہوں نے پوری طرح سے سمجھا دی اپنی بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب ایک دفعہ دوبارہ آپ کو میں یہ سمجھاتی چلوں کہ مرقبے ناکس دراصل ان الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کو سننے والے یا پڑھنے والے کو اس کے مفہوم کی سمجھ نہ آئے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے یعنی کہ اپنا مفہوم پوری طور پر ادا نہ کر رہا ہو جبکہ مرقبے تام ان الفاظ کے مجموعے کو کہا جائے گا جو اپنا مفہوم پوری طرح سے ادا کر دے سامنے والے کو سمجھا دے اگر کوئی شخص کہے میرا بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرقبے ناکس ہے کیونکہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بھائی بیمار ہے تو پھر یہ جملہ مرقبے تام کہلائے گا کیونکہ سامنے والے کو یا پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ شخص اپنے بھائی کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہے یا کیا بتا رہا ہے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مرقبے ناکس اور مرقبے تام کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ بہ آسانی جملوں میں سے مرقبے تام اور مرقبے ناکس کی نشاندہی اور شناخت کر سکیں گے بہ آسانی آپ ان کو الگ الگ کر سکیں گے کہ کون سے والے جو الفاظ کے مجموعے ہیں وہ مرقبے تام میں آئیں گے اور کون سے الفاظ کے مجموعے جو ہیں وہ کون سے الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ مرقبے ناکس میں آئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ